نظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں سب سے زیادہ منرلز کون سے ہیں اور اچھی غزائیت کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہوتی ہے ہماری بوڈی ہڈیوں کے ایک دھانچے پر مشتمل ہے مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم ایک سب سے ضروری چیز ہے اور کیلشیم کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں ہیں یہ سچ ہے کہ ان میں بھرپور کیلشیم ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں سے الرجی ہے اور وہ دودھ پینا بلکل بھی پسند نہیں کرتے تو وہ دودھ سے بنی کوئی بھی چیز اپنی غزا میں شامل نہیں کریں گے بلکہ وہ لوگ دودھ کا متبادل تلاش کریں گے تاکہ وہ اپنے جسم کی کیلشیم کی ضرورت کو پورا کر سکیں کیونکہ ہمارے جسم کو کیلشیم کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم دودھ کے علاوہ ان غزاؤں پر بات کریں گے جن میں کیلشیم کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے جن لوگوں کو دودھ یا دودھ سے بنی غزائیں پسند نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے دوستو اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو اچھا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز بھی آپ سے مس نہ ہو پائے تو چلتے ہیں ان غزاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جو کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے میں آپ کی بہت مدد کریں گی نمبر ایک بھنڈی دوستو بھنڈی کو ہم ایک عام سبزی سمجھتے ہیں لیکن اس عام سبزی میں کیلشیم بھی ہوتا ہے سو گرام بھنڈی میں ایٹی ون میلی گرام کیلشیم موجود ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کا آٹھ فیصد بنتا ہے اور اس کے علاوہ بھنڈی میں میگانیز وائٹمین اے وائٹمین کے اور فالٹ بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سبزی میں انٹی آکسیڈنٹس کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے یہ سبزی شوگر کے لیول کو منٹین رکھتی ہے اور جگر کی حفاظت بھی کرتی ہے بھنڈی کو آپ گوشت اور دوسری سبزیوں کے ساتھ پکا کر کھا بھی سکتے ہیں بھنڈی کے بیج اور بھنڈی کا پانی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر دو چیا سیڈز چیا سیڈز سوپر فوڈز کی کیٹیگری میں شامل ہو چکا ہے اور آج کل ایک مقبول غیظہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چیا سیڈز اومیگا تھری کا خزانہ ہے اور اس میں کیلشم بھی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے سو گرام چیا سیڈز میں چھ سو اکتیس میلی گرام کیلشم پایا جاتا ہے جو ہماری روز مرہ کی ضرورت کا سکسٹی تھری پرسنٹ بنتا ہے کیلشم کے علاوہ چیا سیڈز میں میگانیز، فاسفورس اور زنگ کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ چیا سیڈز ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ ہمارے خون سے برے کولیسٹرول کو خارج کر کے اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتا ہے جسم میں انسولین ریزسٹنس کو امپروف کرتا ہے اور جسم سے فالتو چربی کا اخراج کر کے مطابق کو بھی کم کرتا ہے نمبر تین پالک پالک کو ہم سب سے زیادہ غزائیت والی سبجی کہہ سکتے ہیں اور اس سبجی میں مایکرو نیوٹرینٹس کی بھرپور مقدار ہوتی ہے سو گرام پالک میں 99% کیلشم ہوتا ہے جو ہماری روز مرہ ضرورت کا 10 فیصد حصہ پورا کرتا ہے پالک میں کلشم کے علاوہ وائٹامین اے وائٹامین کے اور فالٹ بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹامین سی میگنیشیم میگنیز اور پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پالک ڈائیٹری نائٹریٹ حاصل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ آپ کی شریعانوں کی سختی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار سفید لوبیا یعنی وائٹ بینز یہ بھی بہت اچھی غزہ ہے جو غزائیت سے بھرپور ہے ایک کپ سفید لوبیا میں 191 ملی گرام کیلشم پایا جاتا ہے جو آپ کی روز مرہ ضرورت کا تقریباً 19 فیصد ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آئرن اور فائبر کا خزانہ ہے خون بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور جسم سے فالتو چربی کو کم کرتا ہے ہمارے خون سے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ ایک ہلکی پھلکی غزہ ہے جو آپ مختلف سبزیوں کے ساتھ سوپ کے ساتھ پاستہ اور نوڈلز کے ساتھ شامل کر کے کھا سکتے ہیں نمبر پانچ مالٹا یعنی اورنج ہم لوگ مالٹے کو عمومن وائٹامین سی حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ایک بڑے مالٹے میں 74 ملی گرام کیلشم موجود ہوتا ہے جو روز مرہ کی ضرورت کا 8 فیصد بنتا ہے آپ مالٹے کو ناشتے میں کھائیں یا جوس بنا کر پیئیں جس طرح آپ کو پسند ہو اسے استعمال کریں آپ اسے سلاد میں بھی شامل کر کے کھا سکتے ہیں نمبر چھے بادام یہ ایک بہت طاقتور غزہ ہے تمام ڈرائی فروٹس میں سے بادام میں سب سے زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے ایک آنس بادام میں 22 ملی گرام کیلشم ہوتا ہے جو روز مرہ ضرورت کا 8 فیصد فرہم کرتا ہے اس کے علاوہ 3 گرام فائبر ہیلتھی فیٹ اور پروٹین بھی فرہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بادام میں میگنیشیم میگنیز اور وائٹامین ای بھی اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے بادام اور ڈرائی فروٹس کو کھانے سے آپ کا بی پی نارمل رہتا ہے جسم سے فالتو چربی کم ہوتی ہے گوڈ کولیسٹول بنتا ہے اور میٹابولک سسٹم بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے نمبر 7 انجیر کچھ کے انجیر انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر کا خزانہ ہوتے ہیں اس میں دوسرے ڈرائی فروٹس کی نسبت زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے ایک آنس انجیر میں 28 ملی گرام کیلشم ہوتا ہے جو روز مرہ ضرورت کا 5 فیصد ہوتا ہے اس کے علاوہ انجیر میں پوٹاشیوم اور وائٹامن کے بھی پایا جاتا ہے جو ہمارے لیے بہت اچھا ہے نمبر 8 بروکلی بروکلی بہت ہلکی پھلکی اور لو کالوریز والی سبزی ہے جو لوگ فٹ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین غزہ ہے بروکلی میں بھرپور کیلشم ہوتا ہے دو کپ کٹی ہوئی بروکلی میں 86 ملی گرام کیلشم ہوتا ہے بروکلی میں وائٹامن سی کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے جو ہماری سکن اور ایمینوڈی کے لیے بہت اچھی ہے یہ سبزی جلدی بیماریوں اور آتوں کے کینسر کے علاج کے لیے بہت مفید ہے نمبر 9 سن فلاور سیڈز یعنی سورج مکھی کے بیج یہ بیج بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں سالاد میں یا بطور سنیک کھائے جا سکتے ہیں ایک کپ سورج مکھی کے بیجوں میں 109 ملی گرام کیلشم ہوتا ہے اس کے علاوہ ان بیجوں میں مگنیشم کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جو ہمارے آساب یعنی پٹھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ ان بیجوں میں وائٹمن ای اور کوپر ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کی طاقت اور لچک کو مینٹین رکھتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو نقصان سے بچاتا ہے لیکن ان بیجوں میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم سے کیلشم خارج بھی ہو جاتا ہے نمبر 10 سویا ملک جو لوگ دودھ نہیں پی سکتے یا انہیں اچھا نہیں لگتا تو وہ کیلشم کے حصول کے لیے سویا ملک پی سکتے ہیں کیلشم حاصل کرنے کے لیے یہ دودھ کا بہترین متبادل ہے ایک کپ سویا ملک میں تین سو چالیس ملی گرام کیلشم ہوتا ہے آپ اسے اکیلا بھی کھا سکتے ہیں دلیا اور کافی میں بھی شامل کر سکتے ہیں سویا ملک کیلشم کے حصول کے لیے ایک بہترین آپشن ہے نمبر 11 سفید چنے چنے کو ایک طاقتور غزہ سمجھا جاتا ہے اور کیلشم کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے ایک کپ پکے ہوئے چنوں میں اسی میلی گرام کیلشم موجود ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھا پلانٹ بیس کیلشم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور بہت اچھی غزہ بھی ہے نمبر 12 سفید تل دوستو جس طرح چیا سیڈز کیلشم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکل اسی طرح سفید تل بھی کیلشم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان بیجوں میں چیا سیڈز سے بہت زیادہ کیلشم ہوتا ہے 100 گرام سفید تلوں میں اتنا کیلشم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور غزہ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ 100 گرام سفید تلوں میں 975 میلی گرام کیلشم پایا جاتا ہے جو ہماری ضرورت کا 98 فیصد بنتا ہے سفید تلوں کو روٹی نان اور تل کے لڈو کی شکل میں کھایا جا سکتا ہے اور 6 بھی ہوتا ہے نمبر 13 فنگر ملیٹ یعنی راگی دوستو یہ بھی ایک قسم کی اجناس ہے باجرے کی طرح کی ہوتی ہے انڈیا میں بکسرت پائی جاتی ہے اور آپ کو آن لائن مل جائے گی اس میں کیلشم کا خزانہ چھپا ہوا ہے اگر آپ جلدی سے کیلشم کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو راگی کا استعمال ایک بہترین آپشن ہے راگی کا پاولر دہی میں ملا کر کھایا جا سکتا ہے یا راگی کے آٹے کی روٹی بنا کر بھی کھائی جا سکتی ہے ہر طرح سے ہی یہ ہماری کیلشم کی ضرورت کو پورا کرتی ہے نمبر 14 مورنگا یا سوہانجنہ مورنگا ایک ایسا پودا ہے جس کے ہر حصے میں وضائیت بھری ہوئی ہے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کیلشم کسی چیز میں پایا جاتا ہے تو وہ ہے مورنگا سوہانجنے کے پتوں میں کیلشم کا خزانہ موجود ہوتا ہے مورنگا میں کتنا کیلشم پایا جاتا ہے اور اس کے مزید کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پر دو سے تین تفصیلی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں جن کے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام غزائیں ضرور پسند آئی ہوں گی آپ ان تمام نون ڈیری پروڈکس کو استعمال کر کے اپنی کیلشم کی ضرورت کو بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا